سواغت بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یوپی مانگے اتتر چرچہ لگاتا جاری ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ خاص ممان بھی جڑے ہوئے ہیں اور اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سنجر آئے کے پاس چلتے ہیں سنجر آئے جی سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ناتورام گھوٹ سے آپ کی پارٹی کی دکھتی رکھ ہے کیا دیکھئے ناتورام گھوٹ سے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ سایت ستنتا اندولن میں جڑے رہوں گے تو کانگریس میں رہوں گے میں ایک دم کنفرم نہیں کہا سکتا ہوں ہمارے سے تو کہیں ان کا کوئی سمپرکی نہیں تھا پہلی بات آج میں امیچ خان صاحب کی بات کو پھر کوٹ کروں گا کہ آج آجادی کے یا مہاتما گاندی کے حتیہ کو ورسوں ہو چکا ہے آج کے ڈیٹ میں جو آج کے سوال ہیں جو آج کی راجنیتک پرستیتیاں اس پہ بات ہونی چاہیے ایک بپکش کے روپ میں ان سوالوں کو اٹھانا چاہیے ان سوالوں پہ بات کرنا چاہیے سنجر جی آج کی بات کرتا کون ہے آج کی سیاسی سیاسی گلیانوں میں جس پارٹی کو جب موقع ملتا ہے چنانوی ماہول ہو سرگرمیاں ہو ایک دوسرے پر آروپ پتی آروپ کے تحت ایسی اسی بھاشا کا استعمال کر جاتا ہے سوچنے پر آمجنطہ مجبور ہو جاتے ہوگی کیا ہوگی ہے نیتاو کو دیبیان جی دیبیان جی دیبیان جی دیبیان جی ہماری بات سنیے ایک منٹ بہت ہم ایک دو گمبھیر بات کہنے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہا ہے کہ دیکھئے یہ جو پوری کانگریس کی نیتاؤں کی بہت بڑی فیرست ہے پوان کھیڑا جی راسی دلوی جی سوسیل کمار سندے جی شام سندر سنگھ دھیراج بیجیہ سانتی جی کانگریس بیدائی کہ ارفان انساری تو بولے سالہ موڈی راج بببر جی موڈی کے ماں کے بارے میں ٹپڑی سب سے بڑی بات کمل ناچ جی اتنے سینئر بیکھتی ہیں وہ موڈی کے باپ دادے کے باپ دادے کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اب سبد بولتے ہیں ملک اور جن کھڑ گے اتنے سینئر نے تھا سنجینی روپم آن پر گوار بولتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ چناؤں میں نعرہ دیا تھا سری راہول گاندی جی نے چوکیدار چور ہے لیکن انیس کا چناؤں ہوا چناؤں کا پریڈام سب کے سامنے ہیں اور دیس نے بتا دیا کہ چوکیدار ایماندار ہے اور چور اگر کانگریس میں چور نیتا ہے تو ان چور نیتاؤں کو جو بھی سبھی چور نہیں ہوں گے لیکن جو بھی چور نیتا کانگریس میں ہوں گے ان کو چوری کرنے سے روک دیا ہے موڈی جی نے اس لیے یہ لوگ تڑپ رہے ہیں اور ایک بات اور چھوٹی چی کہ تین سو ستر ایک کانگریس کو انٹرو انسپیکشن کرنا چاہیے بیچار کرنا چاہیے کہ ان کے بیانات پر ان کے نیتاؤں کے بیان پر پاکستان میں تعلیہ کیوں بجتی ہیں اور ان کے بیان جو تین سو ستر پر سری راہول گاندی نے دیا تھا کہ وہاں قتلے عام مچا رہی ہے سرکار اس کو لے کر کے پاکستان کے پردھان منتری یونوں میں گئے اور پروف کے طور پر پر لے گئے کہ وہاں کے نیتا کا یہ بیان ہے وہاں کے بیپکش کے نیتا کا بیان ہے تو کہیں کہیں کانگریس کو گمبھیرتا کا پرچہ دینا چاہیے اوٹ ان کا سماعت ہو گیا ہے اور نہیں تو جو موڈی جی کا نعرہ ہے کانگریس مکت دیس تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس مکت دیس ہونے کے لیے لگاتا رکھ سار ہے اگر یہ لوگ ایسے بیان دیتے رہیں گے تو وہ دین دور نہیں کہ پورے بھارت سے کانگریس سماعت ہو جائے گی پورا بھارت کانگریس مکت ہو جائے گا حریج جی سنجے رائن جی نے اپنے انداز میں جو بھی آروپ لگائے ہیں جو بھی بات کہیں میں اس کے سیدھے سیدھے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ پردھار منتری نریندر موڈی کو لے کر آپ جتنے حملہ وار ہوتے ہیں یا پھر جس طرح سے بھی اپمان جنگ شبدوں کا استعمال کرتے ہیں کہیں یہ آپ کی پارٹی پر تو بیک فائر نہیں کرتا ہے پھر چاہے وہ لوگ سبا چناف کے نتیجے ہوں یا پھر اور بھی تمام ایسے منچ رہے ہوں جہاں سے کئی بار آپ نے پردھار منتری نریندر موڈی کو لے کر جو کچھ کہا بیوادوں میں بھی رہا چرچاؤں میں بھی رہا اور آپ کی پارٹی ان سوالوں کے بیچ میں گھری رہی کہ کہیں آپ پردھار منتری نریندر موڈی پر جس طرح سے ٹپڑیاں کر رہے ہیں اس سے آپ لوگتنطر کا اپمان کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے آپ کی کوئی رڑنیتی ہے ذرا آج کھل کر بتا دیجئے میں نے رڑنیتی کا معاملہ نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں ایک بات بتائیں آپ بھائی جو آروپ لگائیں گے تو پرتا آروپ لگے گا وہ تو ایک سردھانتک بات ہے تو کوئی لکیر ہے اس کی کیا ہم آپ کے مادہم سے بھارتی جنطر کوئی لکیر ہے اس کی ان کے سمرتھک رہلیوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کے مادہم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دو اکٹوبر کے دن مہاتمہ گاندھی جی کے پوتلے پر گولی مارا جاتا ہے تیس تاریک کو اسی تیس جنوری کو جامیہ کے چھاتروں پر جیل شری رام کا نعرہ لگا کر کے جو ہے گولی مارا جاتا ہے وہ گوپال جو لڑکا ہے دیش کے گھڑڈاروں کو گولی ماروں سالوں کو یوگی جی ہمارے مکہ منتری اتر پردیش کے جاتے ہیں چناؤ پرچار میں سمجھیں سر میں ایک بابت آتا ہوں سر میں میری بات سنیے حریج جی میں کھل کے بول رہا ہوں ہمارے ساتھ تمام راجلتیں جوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی نتا بھی جوڑے ہوئے ہیں آپ بھی جوڑے ہوئے ہیں کھل کے بول رہا ہوں بی جے پی ہو کانگریس ہو بیوادت بیانوں کی شرنکلا میں ایک دوسرے کو چناؤتی دینے میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے میں اگر ابھی خوج نکالوں گا تو لمبی فیرست آپ کی پارٹی کی بھی نکلائے گی پی جے پی کی نکلائے گی میں بات کر رہا ہوں پرکان منتری نریندر موڑی کو لے کر جس طرح سے سلسلوار طریقے سے آپ کے نیتا بیان دیتے ہیں یا یہ ایک وشش رہنیتی کے تحتے کیا یا پھر آپ کی سیاست کی کیونے بتا دے یہ لوگ کانگریس بتا ہے جو سونیا گانڈی بیدیسی ہیں جو جو آگ کی دلی میں جتنا ہوتی ملا ہے کیا اس سے بھی اوٹ آپ ایک بات بتا دے کیا وہ بیپکچ کے پرموکھ نیتا نہیں ہے کیا ہندوستان کے آپ جب ان کے بھاسا سہلی پر تو ان کو نہیں بھن بناہت ہوتی ہے بیدیسی ملہ ہیں بیدیسی ملہ ہمارے دیش میں سورگی راجیو گانڈی جی کی سپتنی ہیں ہمارے دیش میں کی وہ بہو ہیں وہ بیدیسی ملہ ہو جائیں گی باہر والا ہے پھلنا ہے دیکھنا اتنے گندے گندے سبد کا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کرتے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو ہری جی کے والے پوچھلی جی کہ جو دلی میں اوٹ پڑا ہے کیا اس سے بھی کم اوٹ چاہتی یا کیا کانگریس کیا جو دلی میں ابھی اوٹ پر لے جانا چاہتی پانچ سٹیٹ سے گائب ہو گئے ہیں بھائی آپ کانگریس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بدھائی ہو کہ آپ کانگریس کو فالو کرتے ہیں اور میری کانگریس پارٹی مکت ہو چاہیے نہ ہو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی مکت ہو جائے گی یہ سہی بہت سکتے رہے گا جو دلی میں اوٹ پڑا ہے کیا اس سے بھی کم اوٹ چاہتے ہیں کیا اس سے بھی نیچے لے جانا چاہتے ہیں کیا کانگریس پر کیا بات کر رہا ہے آپ آبھی جو کانگریس کو 4% کیا اس 4% سے بھی اوٹ پوٹ گئے آپ لو چھے ساتھ میں آپ دونوں نے بہت اچھے سے بہت کو سمجھا دیا اور باریکی سمجھنے کے لیے میں خانسہ کروں گا پانچ ساب یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے آپ دیکھئے ہمارے کانگریس کو دیکھئے خان صاحب ایک بڑی چرچہ ہو رہی ہے دلی میں آج کل کہ عام آدمی پارٹی خوش اس لیے ہے کہ ہماری دوبارہ سرکار بن گئی بی جے پی اس لیے خوش ہے کہ کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی کانگریس اس لیے خوش ہے کہ بی جے پی جیت نہیں پائی خوشی سب کو ہے لیکن بھاشا کی جو مریادہ ہے لکیر ہے اسے کھشنے کے لیے کوئی تیار نہیں دکھ رہا سر کیا اب ایسی سیاست چلے گی کیا سر شرما جی دیکھیں آپ نے گوٹسے جی مہاتمہ گاندی پر ڈیویٹ رکھا اس پر بات ہو رہے تھی سنجر آی جی نے بہت سی باتیں کہیں کہ اس طرح سے بھاسا کا استعمال ہوا تو ایسا نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے نیتاؤں کا بھی استعمال بھاسا کا استعمال نہیں ہوا جرسی گائے کہا گیا ہنمان جی کو دلیت کہا گیا بھاس سے نہیں مانو گو تو گولی سے ماریں گے تو بھاساوں پر مجھ جائیے ہر آدھی اپنی پارٹیز کر رہا ہے دونوں لوگ کوئی آئیسا نہیں ہے بھاسا کا کوئی صحیح ہم رکھ رہا ہے یہی میں بھی کہہ رہا تھا دلی کے چناؤں میں بھی بہت بہت لمبی فیرش تھی سب کے بہت لمبی ہو جائے گی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی اچھوٹی نہیں ہے جو بھاساوں کا استعمال نہ کرتی ہو دلی کے چناؤں میں بھی بہت ہماری عدیس بھاسا کے استعمال ہوا ہے سب کے طرف سے ہوا ہے لیکن صاحب صاحب یہ ہے کہ آخر کار دیل پونیا صاحب کی ایسی کیا سیاسی مجبوری کہہ لیجئے یا سیاسی کونسی ورنیتی ہے سمی کرن ہے جس کو سادنے کے لیے وہ اس حد تک بول گئے اور ناتو رام گوٹسے سے تلنا کر ڈالی پی اے موڈی کی نہیں نہیں اس سے میں سہمت نہیں ہوں اس سے میں سہمت نہیں ہوں اگر آپ کی بچار دھارہ نہیں ملتی ہے تو آپ کسی ایسے آدمی سے تلنا مت کریے جس کو کوٹ کے سجا دے دیا ہو جس کی فانسی ہو گئی ہو جس کو پورا دیس نہیں پورا بشو جانتا ہے کہ ہاں انہوں نے مہاتبہ گاندے کی حد کی تھی تو ایسے لوگوں کو مقابلہ اگر آپ کریں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے جو چیز اتحاس میں چلے گئی چلے گئی آج کے پرپیکش میں جو آپ بسلے کیا ہیں اس پر اگر بات ہوئی تو جو پارٹیاں ہیں جو رانیتک دل ہیں وہ اپنے اپنے چھتر میں کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی دو اجاد بیس کے بعد بیہار میں چناؤں ہونے والا ہے اتر پردیس میں چناؤں ہونے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی میں کہا تھا کہ اگر دو سو انیوٹ بجلی آم آدمی پارٹی دے رہی ہے تو ہم بھی دیں گے تو کیا اب یہاں اتر پردیس میں بھی دو سو انیوٹ بجلی فری ملے گی دو اجاد بیس کے چناؤں میں کیا کسانوں کو تو ٹو بیل پر بجلی فری جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی دے گی ابھی سے دینا سرو کرے گی سر جنتہ یہ سمجھنا چاہے گی جس آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس مدے کے اردگرد ہم لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں آخر کار پی ایل پنیہ صاحب کا مقصد کیا ہے اس بیان کو دینے کا دلی چناؤں کے نتیجے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں اوچھی راجنید کا دیکھئے اوچھی راجنید کا ایک حصہ ہے یہ اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ بڑا اچھا بیان ہے اوچھی راجنید کا ایک حصہ ہے اور آپ کو لائم لائٹ میں آپ کو ٹی وی ڈیویٹ میں آپ کو ڈیویٹ کرنا پڑ گیا اسی بات پر پی ایل پنیہ جی کو کون نہیں جانتا ہے کہ کیا رہے کیا نہیں رہے آج اسی بات پر ڈیویٹ کرنا پڑ گیا آپ کو کہ آپ کچھ نہیں ملا آپ کو تو یہی کرنے لگے آپ ارے بھائی آپ آگے بتاتے نا کہ ہم اتبادیس میں کیا کرنے والے ہیں راجنید جاتی پاتی گنگا جمعی تہجیب پر بات کریے نا آپ کیوں ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیوں آپ پرہار منتری پر آج شیب لگا رہے ہیں آج شیب لگانا ہے تو بیوستہ پر لگائیے نا آج شیب آپ بیوستہ کیسے بنے گی باستہ اچار کتنا ہو رہا دیکھیں ابھی بیٹھے ہیں بھگل میں ہمارے ہندو سبھا کے ایک ہتیا ہو گئی اس کے بعد دوسرے بچنگ کی ہتیا ہو گئی دوسرے ایک مندر کی پجاری کی ہتیا ہو گئی اس پہ بات کریے نا یہ سب باتوں کو چھوڑ کر یہ سب چیزوں کو بھڑکا رہے ہیں پونیا جی کہیں نظر نہیں آیا اس چیزوں میں کہ ہاں کاغش پارٹی بھی نظر آ جاتی کہ ہاں وہاں چلے جاتے پہنچ جاتے کہ صاحب دیکھیں یہ ہتیا ہو رہی ہیں کانون بیوستہ اچار پردیس میں ٹھیک نہیں چل رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے کہ نو جوانوں کو تیسے نوکل ہی ملے گی سوچوں میں آنے کی رنیتی ہے یا پھر کچھ اور مقصد ہے ذرا وستار سے بتائیے اندر کی بات کیونکہ آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور سیاست دانوں کو بھی بھلی بات ہی سمجھتے ہیں اب دیکھئے دلی کی ہار کے بعد دلی کی ہار کے بعد سرمسٹھا مکھر جی نے ایک بیان دیا کہ کانگریس نے بی جی پی سے لڑنے کے لیے کیا اوٹسورسنگ کر رکھی ہے سمجھنا آج یہ پڑے گا کہ ہری سمسٹھا جی اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں اس بیان پہ یہ اتنا اوچھا بیان تو کانگریس بلکل کنفیوج ہے اس کی رنیت کیا ہے لڑنے کی بھارتی جنتہ پارٹی سے یا جو بھی دیش میں سمجھے ہیں یہ بات بلکل بھی سمجھے پر ہے ایک بھی رچناتمک بات کانگریس نے دلی کے چناؤں سے لے کے اب تک نہیں کی صرف اس بات پہ خوشا کی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں چناؤں ہار گئی اور اس کے بعد اس طرح کا بیان تو یہ نشطی طور پہ کانگریس کا نیتریت کیا کر رہا ہے نیتہ کیا کر رہا ہے یہ بلکل بھی سمجھے پر ہے بلکل کوئی سمان پر دیش کو سمجھ نہیں سکتا ٹھیک ہے حریج جی میں پھر سے اسی سوال پہ آ رہا ہوں آپ ذرا کھل کے بتائیے اور سمجھائیے جس طرح سے پی ایل پونیاں صاحب نے یہ بیان دیا اس کا مقصد کیا ہے کیا رلنیتی ہے اس کے پیچھے سمجھائیے تو ذرا کھل کے بولیے رلنیتی نہیں ہے رلنیتی کوئی نہیں ہے نیتہ پرچانک سے ناتورام گوٹسے کی یاد کیسے آگئی پھر سے ناتورام گوٹسے کی یاد کیوں آگئی پھر سے ناتورام گوٹسے کی یاد ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو آتی ہے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سیوکار کیا اس لئے میں مسکرہ رہا ہوں بار بار بھائی صاحب کہا رہا ہے کہ حریص مشرا جی اتنے خوش ہیں حریص مشرا جی خوش نہیں ہے پوری کانگریس پارٹی اپنے نیتی اور صدانتوں کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں کھڑی ہے پر ینکا گاندی جی لگاتار اتر پردیس میں دول نہیں مطلی اتر پردیس سے ریلیٹڈ آدمی ہوں میں جان رہا ہوں اپنے نیتا کا پورا نام لیجی اپنے نیتا کا پورا نام تو لیجی آپ اس کی چنتہ مک کریں پر ینکا جی بھی کہیں گے تو بھی چل جائے آپ پر ینکا جی بھی کہیں گے اگر ہم پریانکا جی بولیں گے نہیں بولیں گے گر ہم پریانکا جی بول نہیں کہا میں بہت خوش ہوں لیکن آپ جو بات کر رہا ہے مسرا جی آپ مسرا جی لکھتے ہیں ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے میں خان لکھتا ہوں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے لیکن لڑکی جب بیعہ کے چلی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں وادرا ہوں اس پر واپس آ جاتے ہیں اس سے میں آپ کی جمیر کیوں نہیں بولتی ہے جب سونیا گاندی جی کو بیدیسی بولا جاتا تھا اس وقت آپ کہاں تھے اسی ہندوستان میں تھے کہیں باہت چلے گا تب وہ آپ کو ساپ مان نہیں جا گا تھا سنے گاندی جی بھائیہ اس کو بھی نیاد کی بات کری آپ ساپ مان ساپ اس کی بھی نیاد کی بات کری دیکھئے جنجلانے سے کوئی مطلب نہیں ہے جنجلانے سے کوئی مطلب نہیں نیاد کی بات کری ابھی آپ کو جو وادرا جی کا دکھائی دینے لگا ایک بر میں ایک بھولے گا حریج جی شانت ہو جائیے گزارش کر رہا ہوں شانت ہو جائیے ششیر جی میرا آپ سے سوال ہے دیبیان جی میں ایک منٹ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں دیبیان جی آپ لوگ اپنا پخش رکھیں دیجئے ہمارا پخش ہمارا نہیں آپ آ رہا ہے نہیں نہیں آپ کا یہ پخش ہے میں آپ کا پخش سننے ہی کچھ کر رہا ہوں سنجی جی ہمیں اپنی بات رکھ لے دیجئے آتا ہوں ہم مجھے موقع نہیں دے رہے رکھیے اپنا پخش رکھیے آپ میرا کہنا ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کیوں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے سریر سے چھایا نہیں چھوٹتی ہے ویسے آپ کو سکت سکاننا پڑے گا آج نہیں بیس سال بعد ناتو رام گوٹسے کو آپ پوچھتے ہو آپ کے نیتا بیٹ بیٹ میں کہتے ہو اور آس بھکتے ہیں آپ ڈاڑ کر کے اس کو سانت کراتے ہو دباؤ میں لیکن آپ اس کی چھایاں سے دور نہیں جا سکتے اتیاس آپ کو یاد دلا دیتا ہو جب گاندی جی کی اتیا ہوئی اس وقت کیا ہوا تھا کہ ترد رسس کے لوگوں نے کہا آپ نے بھی بات کہی کہ جب گاندی جی کی ہتیاں ہوئی تھی ہتیاں کس نے کی تھی اس کے بعد یہ کاغرے ایک میں میری بات پوری ہونے دیجئے دیویان جی میری بات پوری ہونے دیجئے یہ کاغرے جو انہوں نے اس پر بین لگانے کی بات کی رسس پر تو گھبلا کے رسس کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے نہیں کر کرتا تھے ہندو محصبہ کرتا تھے ہم نے سرکارہ ہندو محصبہ کر کرتا تھے تو سریر سے جیسے چھایا نہیں الگ ہوتی ہے دوسری بات کانگریس میں آتا ہوں یہ وہ کانگریس کے لوگ ہیں جو کی جن گاندی کی بات کرتے ہیں ان گاندی کی کونوں بات نہیں مانتے نہ ان کے رام کو مانے نہ انہوں نے کہا جائے اس کانگریس کو سماتے ہاں پر کرتا نہ ان کی بات کریں بار بار گاندی کی بات کرتے ہیں جب اندرا گاندی کی سادھی جو ہے فیروز گاندی سے ہو گئی تو پھر وہ کہا جائے گاندی نے ٹائٹل لیا ہے گاندی سے پھر وہڈرہ پہ آگئے کیا بول رہا ہے آپ شیجر جی شیجر جی پلیز بس 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 ٹھیک ہے مدہ مدہ سے بٹھیں گے نہیں مدہ سے بٹھیں گے نہیں سنجی جی پلیز سنجی جی بولی ہے سنجی جی سیسی تطور ویڈی جی شیجر جی جواب دینے دیجے سنجی جی کو سیسی جی کرپیہ سریسی جی کرپیہ جواب دینے دیجے سیسی جی آپ کی آواز ڈاؤن ہے سنجی جی پلیز سنجی جی دیبیان جی ہائے کیا میں بتاتا ہوں کارن کیا ہے کانگریس کے لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں دیکھیں ہوا کیا کہ جب دیش آجاد ہوا تو جادے تر راجے مہاراجے وہ کانگریس میں گئے سب منیشٹر سانسد منیشٹر بنے تو کانگریس کے لوگ جو دیش پر لمبے سمیہ تک ساسن کیے ساٹھ سال سے ادھیک ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ ایک گریب گھر کا گریب ماں باپ کا بیٹا نرن موڈی کیسے پردان منتری بن گیا ان کو پچھ نہیں رہا ہے اس لیے جو سنسدی ماری آدھا اس کو یہ لوگ بھول گئے لیکن ایک دوسری بات ہے کہ ہر کریا کی پرتکریا ہوتی ہے یہ لوگ کریا کرتے ہیں موڈی جی کے بارے میں اب ماجنک سبد کا پریوک کرتے ہیں جنتہ اس پہ پرتکریا کرتی ہے اور وہ پرتکریا کرتی ہے اوٹ نہ دے کر کے اس لیے کانگریس کا لگاتار اوٹ گھٹتا جا رہا ہے میں دو تین لوگوں کو اور ادھرت کروں گا کیول تیس سیکنڈ میں پرموڈ تیواری جی جو اتر پردیس کے بڑے نیتہ وہ کہتے ہیں کتانہ سا گدہفی مسولنی اور ہٹلر سے تلنا کرتے ہیں موڈی جی کی کانگریس نیتہ منیش تیواری کہتے ہیں کہ موڈی جی چوتیوں کو بھکت بناتے ہیں اور بھکتوں کو پرماننٹ چوتیا بناتے ہیں آنن سرما جی کہتے ہیں آنن سرما جی کہتے ہیں اور سوست مان سکتہ سنجھر جی آپ کیسی بھاشا استعمال کر رہے ہیں آپ پلیز مانیش تیواری کا مانیش تیواری کا نیو پلیز آپ کسی کی بھاشا کو ابندر بھاشا کو اس ترے کوٹمت کیجئے یہاں پر پینل میں کیسی بھاشا استعمال کر رہے ہیں میری بزارش ہے آپ سے میلے دیویان چاہتے ہیں کہ دیویان لوگ کو ایک جبیدار دوڑا لگتا چلیئے مانیش تیواری کا میرا آخری سوال راجیب جی ذرا راجیب جی آپ نے بی جی پی کو سنا آپ نے کانگریس کو سنا کیا اب آنے والے دنوں میں اسی طرح سیاسی سر ہر طرح سے سننے کو ملیں گے نشانے پر کوئی بھی ہو سکتا ہے بھاشا کی کوئی مریادہ نہیں ہوگی دا کریا کی پرتکریا کر رہی ہے دلی دلی چناف کے نتیجوں سے بھی کوئی سمجھ لینے کو تیار نہیں راجیب جی سوال میرا آپ سے یہ ہے جی راجیب جی یہ سوال میرا آپ سے ہے ہاں سر بھولیے سر سوال دو رہا ہے راجیب جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ آنے والے دنوں میں سیاسی مریادہوں کو کوئی خیال نہیں رکھے گا اسی طرح کیسے بھاشا کا استعمال کی جائے گا پھرچہ کوئی بھی پارٹی ہو نشانے پر سامنے کوئی بھی ہو نہ مریادہوں کا دھیان نہ لوگ تنتر کا دھیان ایک دوسرے کے خلاف آروپ پر تیاروپ کے تیر ایسے ہی بڑھ سکیں گے کوئی مسکرائے گا کوئی نشانہ سا دے گا اور اسی طرح سے ماحول دیکھنے کو ملے گا نشطی طور پر نندنی ہے اور ساری پارٹیوں کو مسیز کر کے راشتی پارٹیوں کو بھاسا کے مریادہ کا خیال رکھنا چاہیے اور بھاسا کے مریادہ ٹھیک رہے گی تب ہی لوگ تنتر میں لوگ کی آستہ بڑھے گی راجیب جی ایک اور ایک اور اہم بات کی پردھان منتری نریندر مودی کو لے جس طرح سے کانگریس ایک کے بعد یا اس کا فائدہ مودی جی کو نہیں نہیں کانگریس کو بلکل سیاسی فائدہ نہیں ملتا ہے موت کا سوڈاغ جب کہا گیا تو مودی جی اس ممک منتری تھے اور دوسری بار دیش کے پردھان منتری ہیں لگاتار لوگ سبھا کے چنان موٹ پر ست ان کا بڑھتا جا رہا ہے تو نشطی طور پر اس طرح سے بیان مودی جی کو فائدہ پہنچاتے ہیں بھارتی جنت پارٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے پردھان منتری مودی کے لیے بار بار اپمان جنک شبدوں کا جس طرح سے استعمال کے جاتا ہے یہ سوچنے والا وشہ بھی ہے اور سمجھنے والا وشہ بھی ہے کہ حالی ہوں گا کہ کہیں پردھان منتری نریندر مودی کا اپمان کر لگ تنتر کا اپمان تو نہیں ہو رہا ہے سوچے گا آپ سبھی فیلال آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ